ہائی گائز اسلام علیکم میں زویا شیخ آپ کو اپنے چینل زویا فیشن این بیوٹی میں ویلکم کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کیسے اپنی آنکھوں کو روشن اور ہونٹوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں وہ بھی مفید گزاؤں کے ساتھ فرین ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کریں اپنے فرینز کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں اپنے اس چینل پر فیشن بیوٹی اینڈ مہنی کی لیے ٹیس ویڈیوز لاتی رہتی ہوں اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب خواتین اپنے جلد کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو دیدازیب اور روشن بنانے کے لیے تیر جتن کرتی ہیں ہماری گزاں میں موجود چند ایسی گزاں ہیں جو آنکھوں کو حسین اور ہونٹوں کو طورت تازہ اور دیدازیب بناتی ہیں اس کے لیے میں آج آپ کو تین چیزیں بتاؤں گی جن کے استعمال سے آپ کی آنکھیں روشن اور آپ کی ہونٹ بہت خوبصورت ہو جائیں گے پہلے نمبر پر ہے کیوی پھل یہ پھل کھٹا مٹھا اور خوش ذائقہ ہوتا ہے اور اب پاکستان میں بھی دستیاب ہے اس پھل میں ویٹامین سی، کولاجین، اومیگا تھری، فیٹی، ایسیڈز اور کئی طرح کے امائنو ایسیڈز پائی جاتے ہیں جیساں مل کر دھوپ کی تمازت اور جھلسنے سے بچاتے ہیں اس کے علاوہ جلد کی خوشتی دور کرنے میں بھی کیوی پھل ایک لا جواب پھل ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ کیوی پھل کھانے کے ساتھ ساتھ اتکی کاشروں کو آنکھوں کی تازگی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے آنکھوں کے گدھ ہلکے دور کرنے کے لیے کیوی کے قتلے این اسی طرح گول دائروں میں کاٹ لیں جس طرح کھیرے کی ٹکڑے کاٹے جاتے ہیں اس کے بعد پانچ سے دس منٹ تک انہیں آنکھوں پر رکھیں اس کے بعد سادہ پانی سے چہرہ دھو لیجئے صرف چند دن کے استعمال سے آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے جادوی انداز میں غائب ہو جائیں گے دوسرے نمبر پر ہے قدو کے بیچ قدو کے بیچ ایک اہم دھار جسٹ زنگ سے مالا مال ہوتے ہیں ان میں تئی اہم امائنو ایسٹس کے علاوہ سیروٹنین نامی ہارمون پایا جاتا ہے زنگ چہرے اور جلد کو جوان رکھنے کے لیے کیل محاصوں کو بگھانے اور انفیکشنز سے دور کرنے میں مدد دیتا ہے قدو کے بیچ کھانے سے ہونڈ گلابی اور نمی سے برپوت ہو جاتے ہیں تیسرے نمبر پر ہے حلدی حلدی پاکو ہند میں ہزاروں برس پہلے سے دیسی میکپ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے جلد کے لیے حلدی ایک بہترین ٹانک ہے اور کھانوں میں اس کا بقاعدہ استعمال چہرے پر بھی نکار کی وجہ بند کچھے دور میں نیس پہ چمچ حلدی ملا کر اسے اپنے ہونٹوں اور چہرے پر لگائیں دیس منٹ بعد چہرہ دھو لیجئے تاکہ حلدی دوسر میں جذب ہو جائے آپ خود نوٹ کریں گی کہ آپ کا چہرہ اور ہونٹ دونوں کی رنگت میں ملائمت فرق پڑا ہوا ہے حلدی کا استعمال چھائیوں کو دور کرتا ہے اور جلد کو ترو تازہ بناتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی